اسلام علیکم مختلف ناظرین اکرام میں فراز جبار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج اس پروڈیکٹ کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کریم شیب میں ہے اس کا نام ہے گولڈن پرل گولڈن پرل کریم جو ہے دوستو یہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور بے دریک استعمال کرتے ہیں اس کی بہت سیل ہے اور یہ فوڈ اور میڈیسن اتھارٹی سے رجسٹرڈ نہیں ہے آج میں اس کے آپ کو نقصانات اور فائدے بتاؤں گا جو یہ منفیکچرر ہیں اس کے گولڈن پرل کریم بنانے والے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کے موں کے اوپر جتنے بھی کیل سیایاں چھائیاں داگ دبے ہیں اس کو دور کر دیں گے اور یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ بلکل ہر موسم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دن میں رات میں گرمی میں سردی میں یہ ہر موسم میں استعمال کے لیے موضوع ہے دوستو وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے پر اگر آپ کے داگ دبے ہیں تو یہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ کوئی بھی کسی قسم کے داگ دبے ہیں تو یہ اس کو کریم جو آپ لگائیں گے تو یہ کریم اس کو دور کر دے گی دوستو اب آتے ہیں ہم میں اپنے ریویو کی طرف میرا اپنا جو ایک تحقیق ہے کہلیں یا کہلیں میرا اپنا اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں کیا رائے ہیں دوستو اس میں جو ہے نا لیڈ اور مرکری پائے جاتا ہے اس کریم میں گولڈن پرل میں لیڈ اور مرکری کی بہت زیادہ تطاعت پائی جاتی ہے لیڈ جو ہے یہ اور مرکری آپ کے چہرے کو بلکل خوبصورت بناتا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے ٹھیک ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں لیڈ اور مرکری جو ہے یہ آپ کے چہرے کی جلد کو جیسے پیاز کی جلدیں ہوتی ہیں نا ایک جلد اتر گئی دوسری اتر گئی تیسری تھرڈ آگئی ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے چہرے کے بھی جو جلد ہوتی ہے یہ جلد کو نقصان دیتے ہیں شروع شروع میں اس کریم کے بہت زبردست زلٹ آئیں گے بہت زبردست زلٹ آئیں گے تو آپ بالکل اس کا بے درہگ استعمال کریں گے جب آپ بے درہگ استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکن کی جو پہلی لیئر ہے اس کو نقصان پہچانا شروع کر دے گی وہ اترنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے لائک دیٹ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ایسی کریموں کا ان کے چہرے کے اوپر بریک 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 سے آپ کو تانے دانے کہ لیں یا مسام کہ لیں وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک لیئر اتر جائے گی اسی طرح سے پھر یہ دوسری لیئر کو خراب کرنا شروع کرے گی وہ اترنا شروع ہو جائے گی اترتی رہے گی اترتی رہے گی اور وہ مسام اور زیادہ گہرے ہونا شروع ہو جائیں گے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے پرمارنٹ ہو جائیں گے دوستو اسی طرح سے یہ نقصان دیتے دیتے آپ کی جو ہے جو جلد ہے اس کو اتنا حساس بنا دے گی سینسٹیب بنا دے گی کہ آپ روشنی میں جائیں یا دوب میں دوب میں نکلیں سورج کے سامنے نکلیں تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوگی آپ کی جلد کو چلن ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس سے آگے جا کے جب آپ ہاں سوری یہ کریم جو ہے یہ آپ کی جلد کو اپنا عدی بنائے گی جب عدی بنائے گی تو سارے سائٹ فیکٹ یہ آپ بیدرے کی استعمال کریں گے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہوتا ٹھیک ہے آپ کریم نہیں لگائیں گے یعنی کہ آپ کو ایسے جلد کو سکون نہیں ملے گا ٹھیک ہے جب آپ سورج کی روشنی میں باہر نکلیں گے تو آپ کو وہ تپش کے ساتھ گرمی کے ساتھ جلن محسوس ہونا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ کا چیرہ اس طرح سے ہو جائے گا جیسے کہ بالکل جو ہے آگ کے ساتھ جلا نہیں ہوتا ایسے ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا بلیک ڈارک سرکل پڑھنے شروع ہو جائیں گے آپ کے چیرے کے اوپر اور آپ کا جو ہے وہ چیرے کا رنگت جو ہے وہ چیرے کا بالکل پنجاب یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ بیڑا گھرک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو لیڈ اور مرکری کے اور بھی بہت سے سائیڈ افیکٹ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے جلد کو ہی نقصان دے گی یہ آپ کے امیون سسٹم کو نقصان دے گی آپ کے ڈائیجیسٹف سسٹم کو دے گی آپ کے ریسپیرائٹری سسٹم کو نقصان دے گی دوستو آپ کے ریسپیرائٹری سسٹم کو نقصان دے گی آپ کے پھرپڑے ختم ڈائیجیسٹف سسٹم کو دے گی آپ کے جو ہے یہ نظامین حضام ہے جو وہ بالکل ختم اور اس کے علاوہ اس کے جو زہریلے اثرات ہیں آپ کی بنائی کو بھی نقصان پجائیں گے بہت زیادہ نقصان پجائیں گے آپ کی یاداشت نروس سسٹم آپ کا یاداشت گئی ٹھیک ہے یاداشت ختم بھی ہو سکتی ہے کمزور بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کا امیون سسٹم اگر کمزور ہو جائے گا امیون سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بیماری جو ہے آپ کے اوپر بہت آسانی سے حاوی ہو جائے گی اور بہت آسانی سے آپ کو وہ بالکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف بیماری لپکنا شروع ہو جائیں گے الکزہ فیور بھی ہوا بخار بھی ہوا تو آپ لیٹنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو جو اللہ پاک نے بنا دیا ہے آپ کا چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے اس کے اور بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں دیسی انشاءاللہ آنے والی بیوٹی میں ہم آپ کو بتائیں گے رنگ اور اکندے والے ٹوٹکے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور افیکٹیب بتائیں گے انشاءاللہ جس میں گھر کی چیزوں سے ہی وہ بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے وہ تو رنگ بھی فیر ہوگا صاحب بھی ہوگا کیل محصے سیائیاں وغیرہ بھی داگ دبے بھی دور ہوں گے دوستو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اس پہ خوش ہو جائیں یہ سٹی رائڈ وغیرہ والی جو کریمیں جو جتنی بھی ہیں بیوٹی کریمیں ان کا استعمال چھوڑ دیں ان کا استعمال آپ کو وقتی طور پر پائدہ دیتا ہے اور آنے والے وقت میں یہ بالکل آپ کے لیے ایسے یہ جیسے زہر ہے اور دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو میڈی انفو بائی فراز کے نام سے ہیں دونوں ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا جو یہ پیار کرشتا ہے وہ بنا رہے ٹھیک ہے اللہ باکھ ہم سب کا حمی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ